میں اسلام در خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز اتر پردیس کے لکھنو سے ممبئی آ رہے دو لڑکوں کے ساتھ ٹرین میں مارپیٹ کی گھٹنا سامنے آئی جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہی ہے اقبال احمد اور انیس احمد یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں ممبئی پہنچنے کے بعد ان لڑکوں نے بتایا کہ لکھنو سے ممبئی آ رہے تھے اور ٹرین ناسک کے پاس پہنچتی ہے ٹرین میں دو یوک چڑھے رہتے ہیں جو ان کے سیٹ پر پیر رکھتے ہیں اور ان دونوں لڑکوں نے جب پیر رکھنے سے منع کیا تو ان نفرتی چنٹووں نے مدرسے میں پڑھنے والے لڑکوں کے ساتھ مارپیٹ کی لڑکوں نے بتایا کہ ان سے جبرن نارے بھی لگانے کو کہا گیا ٹرین میں بھی جب اس طرح کے جومبی نفرت سے بھرے پڑے ہیں جو داڑھی ٹوپی دیکھ کر نام پوچھ کر مسلموں پر ظلم کرتے ہیں ممبئی پہنچنے کے بعد ان لڑکوں نے اپنے ساتھ ہوئی پوری گھٹنا کو بتایا حالانکہ ٹرین میں کچھ یاتری موجود تھے جن کی سہایتہ سے یہ دونوں لڑکے بچ گئے کیا کچھ ان لڑکوں نے پوری گھٹنا بتائی ہے آپ کو سناتے ہیں اکبال احمد میرا نام ہے ہم لوگ آ رہے تھے ممبئی لکھنو سے ممبئی آ رہے تھے ہم لوگ ناسک سے پہلے حدثہ ہوا وہ لوگ چڑھے داروہ رو پیئے تھے اور آئے ایک سیڈ پہ پہ رکھے تو وہ بھائی سے بھائی بولے ہٹا لو بھائی تو لوگ نہیں ہٹا رہے تھے تو یہ بھائی ہمارے دیکھ رہے تھے ان کے طرف اور میں وہیں پہ لیٹا ہوا تھا تو یہ بھائی دیکھ رہے تھے جب ان کے طرف تو بولے کیا دیکھ رہا ہے بھائی کٹوے ملے ادھر آ تو وہ بولے نہیں آؤں گا ہم لوگ کو مار مار کے بولے جے شریم کا نعرہ لگاؤ ورنہ ہم لوگ تم کو جان سے مار دیں گے تو میں کسی طریقے سے چھوڑا اڑا کے بھاگ کے گیا تب تین چار بھائی مسلم بھائی کو بلا لے کے آیا تب ہم لوگ کا مدد کی اور ناسک میں پھر پولیس آلے بلائے اور ان کے حوالے کر دیئے ہم لوگ کا کہنا یہ ہے کہ سخت سے سخت ان کو پکڑا جائے جلدی سے جلدی اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے ایک بھگی میں بہتر لوگ سے ادھیر لوگ رہتے ہیں ان میں سے کسی نے آپ کی مدد نہیں کی کسی نے مدد نہیں کی وہاں پہ اکثر زیادہ تر ہندو تھے وہاں پہ مسلم کوئی نہیں تھا جب ہم میں یہاں چالو سے سلیپر میں بھاگ گیا ہوں کچھ بھائی لوگ تھے مسلم میرے کو لگا کہ میری مدد کریں گے ان لوگ سے کہا تو لوگ بھائی فوراں آئے ہم لوگ کوئی مدد کی آپ کو مار رہے تھے وہ لوگ کہاں سے چڑھے تھے اس بارے میں کچھ آپ کو جان کری ہے اب وہ ناسک سے ایک ہی سٹیشن پہلے چڑھے تھے اسٹیشن کا میرے کو نام نہیں پتا ہے کہ وہ ہی سٹیشن پہ چڑھے ہیں بس ڈاریٹ آئے ہیں اب ہم لوگ سو رہے تھے رات میں ساڑھے بارہ بج رہی تھی تو ہم لوگ سو رہے تھے تو ہم لوگ کو کیا پتا کہ ہم لوگ کو کون مارے گا اب ہم لوگ وہاں سے لگنوں سے آگئے یہاں ناسک کے پاس تو ہم لوگ کو لگا کہ کوئی ہم لوگ کے حملہ نہیں کرے گا اب وہ لوگ آئے اور دارو آرو پیئے تھے اور ہاتھ آدمی گلپس پہنے تھے اور کیا بولتے ہیں کچھ ہتھیار بھی رکھے تھے پینٹ میں اب یہ ہتھیار تو اور سب اس میں رکھے تھے اور گلپس پہنے تھے مارنے والا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیوں مار رہے تھے اب ہم لوگ کو یہی لگ رہا تھا میرے کو کہ وہاں پہ بہت سارے ہندو لوگ تھے ان لوگ کو کسی کو کوئی کچھ نہیں بولا ہم لوگ ٹوپی کرتے لگائے بیٹھے ہوئے تھے اسی لئے ہم لوگ کو مار رہے تھے ساکی ناکہ میں پڑھتے ہیں کھاڑے نمبر تین حاضر بریلی جامعہ مسجد میں پڑھتے ہیں ہم لوگ یہی مانگ ہے کہ جلدی سے جس طرح ہم لوگ کو مارے ہیں اسی طریقے سے ان لوگ کو بھی سزا ملنی چاہے سکت سے سکت سزا ملنی چاہے جلدی سے جلدی پکڑا جائے ان لوگ کو ہم لوگ دو تین سال سے پڑھ رہے ہیں تین سال سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تین سال سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ